موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید دے کے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک اور الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی ہم سب مسلمانوں کے لئے کہہ لیں کہ بہت ہی ایک بینیفیشل چیز ہے جو کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنزیوم کرتے تھے نبیس بولتے ہیں اس ڈرنک کو اور یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل بھی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنا فائبر ہوتا ہے جو ہیں وہ خجوروں میں بہت زیادہ گرمیوں کے میں بہت افیکٹیو ہے ہمارے اسٹمک کے لئے جن کو ڈائیجیشن کا ایشو ہے انرجی کے لئے ہر چیز کے لئے یہ بہترین ڈرنک ہے نہ کہ صرف رمضانوں میں اس کو نورمر ڈیز میں بھی آپ سب لوگ کنزیوم کریں اور اپنی لائف میں شامل کریں بہت بینیفیٹ ہیں پان سے چھے اجوہ خجوریں اگر آپ کے پاس اجوہ نہیں بھی ہیں تو آپ لوگ نورمر خجور یوز کر سکتے ہیں میں نے بھی نورمر خجور ہی لی ہے جو میرے پاس گھر میں رکھی بھی تھی اس کو اوور نائٹ جو ہے آپ لوگوں نے پانی میں ڈال کے ایک گلاس اور اس کو آپ نے اس کے بیچ نکالنے ہیں اور وہ سب اپنے پانی میں ڈالتے نہیں اور ایک جو ہے وہ چھٹکی آپ نے اس میں پنگ سالٹ ڈالنا ہے اور اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور سہری میں ہو یا صبح آپ لوگ اس کو جو ہے سب سے پہلے اس کو ڈرنک کو پیئیں اور پورا دن آپ لوگ فیل ضرور کریں گے کتنا رفریشنگ اور آپ لوگوں کے لئے کتنا ترو تازہ دن گزرتا ہے بہت سی بیماریاں اور بہت سی چیزوں سے آپ بچے رہتے ہیں تو اس کو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں اور پھر مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیا کیا فائدے اس سے پہنچ رہے ہیں جی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ایک اور بہت بہترین سی چیز جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کیا کرتے تھے وہ اکثر جو ہے کھجور کو یا تو واتر پیلن کے ساتھ اور یا تو وہ کھروں کے ساتھ کھایا کرتے تھے کیونکہ اس کے بہت بینیفٹ ہیں اس کے سارے ریفرنس اور ڈیٹیلز میں ڈسکرپشن میں بھی ڈالیں آپ لوگ ضرور پڑھئے گا اور اس کے میں نے خود یہ پرسنلی ازمایا ہے اور میں نے کنزیوم کی ہیں یہ چیزیں رمضانوں میں اس کے بہت ہی بہترین فائدے ہیں کہ آپ جو ہے کیونکہ ان دونوں میں جو کھروں میں جو ہے وہ 90% واتر ہوتا ہے اور یہ آپ کی باڈی کے لئے بہت بہترین ہے کھجوروں کے بینیفٹ جیسٹا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو واتر میلن ہے اس میں بھی بہت زیادہ واتر کے جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ آپ کی جو ہے وہ ایلتھ کے لئے بینیفٹ ہیں یہ چیزیں تو آپ لوگ ان کو اگر سب کمبائن کر کے جو کہ ہمارے حضور نے ہمیں بتائی نہیں ہیں چیزیں اور ان کو سب کمبائن کر کے اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے تو اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں آگے اپنی ویڈیوز میں میں ضرور انشاءاللہ ایسی چیزیں کی ریسپی آپ کو ضرور شیئر کروں گی کہ جو کہ ہماری ہیلتھ کے لئے بہت بہترین بھی ہے اور ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی نہیں ہے ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اس سے جو ہے وہ بہت سارے فائدے اٹھائیں ان کو میں جو ہے کھیروں کو میں نے لے لیا اس کو کٹ کر لیا اس کے بیچ بیچ میں سے نکال کیے اس کے بعد پھر میں واترمین لوں گی اور اس کو بیچ میں اس میں ڈال دوں گی اور دونوں کو کمبائن کر کے آپ لوگ سہری میں کھائیں افتاری میں کھائیں اور اسی طرح میں کچھ کھجوریں بھی لے لوں گی ان کو بھی کٹ کروں گی بیچ نکال دوں گی ان کو بھی میں اسی طرح میکس کروں گی آپ سب اینڈ میں دیکھئے گا کس طریقے سے آپ اس کو بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ آپ لوگ اپنے گیسٹ کو بھی دیں خود بھی انجوائی کریں بچوں کو دیں بہت بینیفٹ ہے پورا دن آپ لوگ ریفریش فیل کریں گے اور آپ کے باڈی میں جو ہے وہ انرجی رہے گی انشاءاللہ ضرور انتہ ویڈیو کو دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے جو ہے وہ آپ لوگ بینیفٹ اٹھائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور میرے چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی